ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویری ہی جا پہنچو سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ صویری ہی جا پہنچے گویا پیدوار پر قادر ہیں پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تصویر کیوں نہیں کرتے دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے ملامت کرنے کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باد ہنایت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے